دو دوستو آج میں پھر سے ایک اردو کا لیسن پلان آپ کے سامنے لے کہا ہوں جس کا موضوع ہے خوازہ قدب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ اور اس کو اردو میں درجہ سیون کا ہے یعنی کلاس سیون کا ایک کہانی ہے اور اس کو اردو میں سکھنے کا منصوبہ کہتے ہیں لرننگ پلان تو اس طرح سے آپ کو اس میں نام لکھ دینا ہے درجہ لکھنا ہے مضمون موضوع دورانیاں گنڈی اور اسکول کا نام لکھنا ہے اس کے بعد لکھنا ہے پڑھائی جانے والے عنوان کے متعلق بچوں کی سمجھ پڑھائی جانے والے عنوان سے بچے واقف ہے طالب علم نے خوازہ قدب الدین بکتیار کا کی زندگی اور ان کے کارناموں کے بارے میں ان کے بچپن کے زندگی کے بارے میں اپنے ساتھیوں اور والدین سے سنا ہے اور طلبہ کی زندگی سے بھی واپستہ ہے اس کے بعد آپ کو سبق کا مقتصر خلاصہ لکھنا ہے درس میں تیئے گئے مضمون یعنی خوازہ قدب الدین بکتیار کا کی رحمت اللہ علیہ ہے ہندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے خوازہ بھی انہی میں سے ایک تھی ان بزرگوں نے ملک میں بڑے بڑے کام کیے خدا کے بندوں کو پیار وہ محبت کا سبق پڑھایا اور ان کے دربار ہر مذہب وہ ملت کے لیے کھلی رہتی تھی اور ان کے دربار سے فائز حاصل ہوتے تھے اس کے بعد آپ کو حصول مقصد لکھنا ہے اس سبق کو پڑھنے کے بعد طالب علم کو بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کا شوق پیدا ہوگا اور خدا کے بندوں سے محبت کرنے کا شوق ہوگا اور ہر مذہب وہ ملت کے لوگوں سے محبت کرے گا اور ان کے بتائی ہوئے راستے پر چلے گا اس کے بعد آپ سیکھنے سکھانے کا طریقہ لکھنا ہے مذکرہ مضمون کو پڑھانے کے لیے میں نے اجتماعی مذاکرہ اور سوال و ذواب اور پڑھائی لکھائی جیسے تدریس تدریسی اصولوں کا انتخاب کیا مذکرہ مواد مضمون اس سے کافی مدد ملے گی اور پڑھائی کا ماحول بھی بنے گا اور اس طرح پڑھانے سے بچوں کے انداز زیادہ سمجھ پیدا ہوگی اس کے بعد آپ کو مقتصر خلاصہ لکھنا ہے اندوستان میں باہر سے کئی اللہ والے تشریف لائے خوضہ قطب الدین وقتیار کاکی رحمت اللہ بھی انہی میں سے ایک ہیں ان بزرگوں ایک تھے ہو گئے ان بزرگوں نے ملک میں بڑے بڑے کام کیے گریبوں اور محتاجوں کی قیمت کے لیے خانکہیں بنائے اور خدا کے بندوں کو پیار محبت کا سبق پڑھایا اور ان کے پاس ہر مذہب و ملت کے لوگ آئے آتے تھے اور ان سے بہت سی کرامت ظاہر ہوئے تاک سے ملنے والی روڈیوں کا قصہ بھی خوضہ صاحب کی ایک کرامت ہے اس کے بعد آپ کو تائین قدر کے سوالات دینا ہے جیسے خوضہ قطب الدین وقتیار کاکی رحمت اللہ کی تربیت کس کی نگرانی میں ہوئی خوضہ بقتیار کی کاکی رحمت اللہ کا تعلق کس سلسلے سے تھا اس کے بعد آپ کو گھر کا کام دینا ہے خوضہ قطب الدین وقتیار کاکی کی زندگی سے متعلق کسی واقعے کو اپنی زبان میں لکھے اور اس کے بعد جو مشکل الفاظ ہوگا ان کے معنی یہاں پر لکھ دینا ہے جیسے میں یہاں پر لکھ دیکھتے ہیں کامل مطلب ہوتا ہے پورا مامور مطلب ہوتا ہے مقرر اس طرح سے آپ کو لکھ دینا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کردے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کردے جسے کی آپ کو اسی طرح ویڈیو کی نیٹسن ٹائم پہ ملتی رہا ہے جسے جسياں substantive چیسیی